یہ 900 ارپی ایم کا موٹر ہے اور اس میں 18 سٹے ہیں یہ 18 سٹ اس کے ہیں اس کے مکمل کنیکشن بھی بتاتے ہیں آپ کو کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے یہ 900 ارپی ایم کا ہے اس میں 18 سٹ ہوتے ہیں اس کے پورے کنیکشن ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے کنیکشن اس کے کچھ اس طرح کیسے تیار کیے ہیں اس کے چھوٹے کچھ سرے اندر کے سرے اور یہ ہیں باہر کے سرے یہ باہر کے جو سرے ہیں یہ چھوٹے کوائل کے ہوں گے اور اندر کے جو سرے ہوں گے یہ بڑے کوائل کے ہوں گے یہ ہم نے ان کنیکشن کے لئے اٹھایا اچھا ادھر سے اسی کا دوسرا سرہ ہم نے پکڑا ہوا ہے جو کنیکشن کے لئے اٹھایا ہے ادھر سے آپ نے ایک سے چار پہ ایک سے چار پہ اس کا جمپر مارنا ہے یہ ایک دو تین چار یہ جڑے گا اچھا اس کو جوڑنے کے بعد اسی کا چھوٹا والا سرہ ہم پکڑیں گے باہر سے اسی کوائل کا یہ جس کوائل کے ساتھ جڑا ہے اس کا چھوٹا سرہ باہر سے پکڑیں گے باہر سے پھر وہی ایک سے چار پہ جائے گا اچھا یہ اسی پہ جڑا ہے اس پہ اسی کوائل کا باہر والا سرہ آپ پکڑیں پھر آگے کی طرف ہی گنتی ہوگی پیچھے نہیں آنا ہے اس میں پیچھے کا خیال رکھنا خاص خیال رکھنا اس کو اگر آگے کی طرف آپ گئے ہیں تو آگے ہی چلتے رہنا ہے پیچھے نہیں آنا ہے یہ ایک یہ والا اسی تار کو پکڑ کے آگے جانا ہے یہ یہی تاریں اس کو لے کے آگے کی طرف جانا ہے دیکھیں اسی کنیکشن کو یہ چوتھے پہ گیا دو بیچ میں چھوڑو گے چوتھا ہو جائے دو کنیکشن بیچ میں چھوڑ کے اگلے پہ ایک سے چار تو اس طرح اس کے کنیکشن ہم جھوڑتے جائیں گے اس کو مکمل دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا پھر اچھ اسی کوئل کا اندر والا اس کو پکڑنا ہے پھر وہی گلتی شروع ہوگی اس میں ایک سے چار پہ جائے گا اچھا یہ ایک سے چار پہ اس کا کنیکشن لگے گا پھر اسی کوئل کا باہر والا سرہ پکڑیں گے پھر وہ بھی ایک سے چار پہ ہی جائے گا یہ ایک سے چار پہ پورا جائے گا اس طرح ہم ٹوٹل اس کے چھے لڑے باہر میں کالیں گے چھے لڑے اس کے باہر آئیں گے یعنی چھے تاریں اس سے باہر نکلیں گے اس موٹروں سے پھر اسی کا باہر والا پکڑیں پھر وہ بھی ایک سے چار پہ جائے گا یہ ایک سے چار کا کنیکشن ہے ہم یہ پورا اس طرح لگاتے جائیں گے اور چھے لڑے جو ہیں اس کے باہر آ جائیں گے چھے تاریں ہمارے پاس لاسٹ میں بچیں گے چھے تاریں ہوتا های جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے یہ نو سو رپیم کے کنیکشن ہے اس کے پھر اسی کے اندر والا دیکھو ابھی ہم نے باہر والا جوڑا تھا پھر اسی کا اسی کوائل کا اندر والے سرے کو ہم پکڑ رہے ہیں یہ ایک سے چار پہ جائے گا پھر جب یہ جوڑیں گے اسی کوائل کا پھر باہر والا سرہ پھر وہی ایک سے چار پہ جاتا ہے تو ایک سے چار پہ ایک سے چار کا یہ کنیکشن بن جاتا ہے اب یہاں سے گنتی شروع ہوگی اس کے باہر والا سرہ سے ایک CyLE تین اور یہ چار جو ہم نے کنیکشن کے لئے اٹھایا تھا اس کے ساتھ یہ چوتھا ہو گیا یہ دو لیڈیں ہمارے بن چکے ہیں باہر نکالنے کے لئے یہ دو لیڈ تیار ہیں اور باقیوں کو بھی ہم ایسے جوڑتے جائیں گے تو ہمارے چھے لیڈ لاسٹ میں بچیں گے ہمارے پاس چھے تارے بچیں گے یہ ہم نے تیسرا تار اٹھایا اب اس سے شروع کریں گے اسی کوائل کا دوسرا سرہ پکڑیں گے جو سرہ ہم نے کنیکشن کے لئے باہر چھوڑا ہے اسی کوائل کا دوسرا سرہ ہم پکڑیں گے دوسرا سرہ پھر اسی طریقے سے ہی چلے گا ایک سے چار پھر اندر کی سائٹ پھر اگر ہم نے اندر کا سرہ اٹھایا تو اندر سے ہی گنتی کرنا ہے ایک سے چار باہر کا سرہ لیا ہے تو پھر باہر سے گنتی ہوگی یہ ایک سے چار پہ یہ بھی گیا آپ غور سے دیکھیں ایک سے چار پہ یہ جا رہا ہے تو تین اور یہ چار اب اس کو جو چھوڑا اس کا اسی کوائل کا باہر والے سرے کو ہم پکڑیں گے پھر باہر سے بھی ایک سے چار پہ ہی جائے گا اس کو احصہ کر کے گمانا ہے اسی کوائل کا یہ باہر والا سرہ اب باہر سے ایک سو ایک سے چار پہ جائے گا ایک دو یہ تین اور یہ چار یہ چوتھے کے ساتھ ہم جوڑیں گے یہ ایک یہ دو دو تین اور یہ چار جو جمپر لگا ہوا ہے وہ بھی گنتی میں آ رہا ہے جس تاروں کو جن تاروں کو ہم نے جوڑا ہے ان کے اس کا جوڑا ہوا سرہ بھی اس کے گنتی میں آئے گا اس کو مس نہیں کرنا ہے بیچ میں آپ پہ خالق کھلی بھی تاروں کو گنیں گے ایسا نہیں ہوگا موسیقی ہے کھلی بھی کھلی بھی یوں کو موسیقی یہی طریقہ ہم نے جو بتایا ہے یہ طریقہ اس کے آخر تک چلے گا اور اس میں چھے لڑے ہمارے پاس بچیں گے چھے کنکشن بچیں گے اس کا ٹینٹم ہے کنکشن ہے چھے لڑے ہمارے پاس بچیں گے پھر اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈیلٹا کیسے ہوگا اور سٹار اس کا کیسے ہوگا ہم اس کو اندر سے ہی ڈیلٹا کر کے اس کے میں لڑے باہر نکالیں گے ڈیلٹا کیسے ہوگا یہ ایسے ہم جھوڑتے آگے آ جائیں ایک سے چار پہ جھوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے ویڈیو جو ہے نا تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے اس کو سمجھاتے ہوئے کرنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اب جب پورا ویڈیو آپ دیکھو گے تو انشاءاللہ وہ بندے جو نیا کام سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو کرتے ہیں پہلے سے وہ تو جانتے ہی ہیں کام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی 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 چکا ہے چار لیڈیں ہماری باہر نکالنے کے بن گئے دو لیڈ ابھی جو بچے ہوئے جو لیڈیں ان کے کنیکشن کرنے کے بعد وہ دیو دو لیڈ بھی ہمارے پاس تیار ہو جائیں گے اس کا بھی وہی طریقہ ہے ایک سے چار کا ایسے ہی جوڑ کے جائیں گے ہمارے پاس دو لیڈیں اور اس میں سے بچیں گی چھے لیڈ ہمارے پاس ٹورٹل ہوں گے ابھی یہ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو ہم ویڈیو کو ادھر تھوڑا روکتے ہیں اور اس کو بقایتاروں کو مکمل کر کے جوڑ کے ہم آپ کو دکھائیں گے جی ہم نے یہ جوڑا ہوئے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے ایک سے چار کا آخر تک ایک سے چار پہ جوڑتے جا رہے ہیں یہ آخری جمپر ہمارے پاس بچا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی تھی اس لیے ہمیں تھوڑا سا کاٹنا پڑا اب اس آخری سرے کو جوڑنے کے بعد ہمارے پاس چھ لیڑے بچیں گے چھ لیڑے ہمارے پاس اے سے بچیں گے چھ لیڑے ہمارے پاس پورے ہو چکے ہیں یہ چھ لیڑے پورے یہ چھ لیڑے دو تین چار پانچ چھ یہ چھ لیڑ ہمارے پاس ہو گئے پورے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ چھ لیڑ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اگر اس میں سٹار کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سٹار کیسے ہوتا ہے سٹار کرنے کے لیے ایک اندر ایک باہر ایک اندر ایک باہر ایک چھوڑ کے ایک ایک چھوڑ کے ایک ایک اندر ایک باہر ایک اندر ایک باہر کیا تو تین اندر گئے ہیں تین باہر کے بچے ہیں اگر ان تینوں کو ہم جوڑیں گے تو یہ سٹار بنے گا اگر ہم ان دو دو کو جوڑ کے لاتے ہیں تو یہ ڈیلٹا ہو گیا اس طرح ڈیلٹا بن جاتا ہے دو دو کو جوڑ کے باہر لانے سے یہ ڈیلٹا ہو گیا اور یہ جوہاں